ہائے ویورز میں ہوں شاہد صدیق with technical mind pro channel آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے پی آر وی اور پی ایس وی کیونکہ اکثر لوگ اس میں confuse ہوتے ہیں ان دونوں کے نام بھی ملتے جلتے ہیں اور کام بھی ملتے جلتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے دونوں کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم ویڈیو کو discuss کریں اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe the channel and click the bell icon تاکہ آنے والی ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے آئیے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم پی آر وی اور پی ایس وی کو کہاں استعمال کرتے ہیں پی آر وی کا مطلب ہوتا ہے pressure released valve اور پی ایس وی کا مطلب ہوتا ہے pressure safety valve نام سے بھی پتہ چل رہا ہے دونوں valve جو ہیں pressure سے related ہیں are usually used on boiler pressure vessels pressurized equipment and pressurized pipelines to expel extra pressure when pressure increase from operational range جو ہمارے پاس پی آر وی اور پی ایس وی ہوتے ہیں وہ زیادہ تار ان جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں پر pressure ہوتا ہے fluid کا steam کا کسی بھی چیز کا gases کا pressure ہو boiler پہ pressure ہوتا ہے steam کا boiler پہ استعمال ہوتے ہیں اگر کسی pipe line میں pressure ہے gas کا pressure ہے یا steam کا ہے تو وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں مختلف vessel میں جہاں پہ ہم pressurize کرتے ہیں کسی بھی fluid کو یا steam ejected vessels ہوتے ہیں جن کو ہم heating purpose کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بھی safety valves لگے ہوتے ہیں اچھا جو ان کا main purpose ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے جو main purpose پی آر وی یا پی ایس وی کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ کسی vessel میں کسی equipment میں کسی line میں pressure بڑھ جانے کی صورت میں blast ہو سکتا ہے پھٹ سکتی ہے کوئی line پھٹ سکتی ہے جس سے کیا ہوگا وہاں پہ کام کرنے والے workers بھی زخمی ہوں گے unfortunately ان کی death بھی ہو سکتی ہے equipment کا بھی نقصان ہوگا آپ کے property کا بھی نقصان ہوگا کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے ہم پی آر وی اور پی ایس وی کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک picture بھی شو کروائی ہوئی ہے اگر آپ کو نظر آرہی ہے clearly کہ boiler میں blast ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس کی safety کام نہیں کرتی boiler میں safety different لگی ہوتی ہے اس میں پی آر وی پی ایس وی بھی لگی ہوتے ہیں جب pressure increase ہو جاتا ہے اس کی operational pressure design pressure سے تو کیا ہوتا ہے boiler پھٹتا ہے اور اس طرح کی situation ہوتی ہے definitely جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے وہ بھی damage ہوئے ہوں گے machinery damage ہوئی آپ کی building damage ہوئی shut down آئے گا تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہم پی آر وی اور پی ایس وی استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی آر وی اور پی ایس وی میں main کیا کیا فرق ہیں کیونکہ نام بھی سیم ہے کام بھی تقریباً سیم ہے اگر ہم پی آر وی کی بات کریں it operates gradually with the increasing pressure applied in pipeline or equipment جب کسی line میں آپ کا pressure achieve ہو جاتا ہے operating pressure سے بڑھنے لگتا ہے تو پی آر وی کیا کرتی ہے آہستہ آہستہ operate ہوتی ہے جیسے جیسے pressure بڑھتا رہے گا پی آر وی بھی pressure کو release کرواتی رہے گی جبکہ جو پی ایس وی ہوتا ہے pressure safety valve ہوتا ہے open suddenly once pressure reaches to its set point for example آپ کا پی ایس وی set ہے تین بار پہ جیسے ہی pressure تین بار پہ پہنچے گا تو safety valve کیا کرے گا fully open ہو جائے گا اور آپ کا steam ہوگی یا جس چیز کا بھی pressure ہے اس کو کیا کرے گا فوراں release کروا دے گا دوسرا فرق ان میں جو ہے پی آر وی operates even due to slight rise of pressure of working fluid تھوڑا سا بھی اگر increase ہوگا تو پی آر بھی slightly سا open ہو جائے گی اتنا pressure release کروا دے گی جبکہ جو ہمارے پاس پی ایس وی ہوتا ہے opens only when pressure hits its set point جب pressure اس کے set point پہ پہنچتا ہے تو وہ fully open ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ open نہیں ہوگا تیسرا فرق جو ہے پی آر وی جو ہے وہ زیادہ تار incompressible fluid کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں for example کوئی liquid fluids ہیں ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کی releasing کے لیے جبکہ جو پی ایس وی ہے وہ compressible fluids کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ gases جو ہیں وہ compressible ہیں steam compressible ہیں ان کے لیے تیازہ تار پی ایس وی کو استعمال کیا جاتا ہے نیکس جو فرق ہے پی آر وی operating pressure is 10% above from working pressure جو working pressure ہے اس سے 10% above pressure پہ جا کے پی آر وی operate ہوگا for example اگر آپ کا set point 50 psi ہے تو آپ کا پی آر وی جو ہوگا اس کا 10% زیادہ مطلب 55 psi پہ جا کے operate ہوگا جبکہ جو پی ایس ای ہے وہ صرف 3% above اگر pressure ہو جائے تو فوراں operate ہو جاتا ہے اگر آپ کا pressure جو ہے وہ 50 psi پہ ہے ان کے اصاف پی ایس وی تو آپ کا pressure جو ہوگا 53 psi پہ جا کے operate ہو جائے گا ابھی ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں ایک ایسی line ہے جس میں ایک اشاریہ تین بار کا pressure set ہے ٹھیک ہے تو اس میں پی آر وی بھی لگا ہوا ہے اور پی ایس وی بھی لگا ہوا ہے اب اگر آپ کا pressure بڑھتا ہے وہ 1.30 پہ آتا ہے تو آپ کا پی آر وی جو ہوگا وہ operate ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کا پی ایس وی کا set point ہے 1.35 تو جب تک آپ کا pressure 1.35 پہ نہیں پہنچے گا آپ کا پی ایس وی کیا ہوگا operate نہیں ہوگا اور جو ہی پی ایس وی کے point تک پہنچے گا pressure 1.35 پہنچے گا تو وہ پھلی طور پر open ہو جائے گا سارا pressure کیا کرے گا release کروا دے گا اس طرح جو آپ کی پی آر وی ہوتی ہے وہ gradually pressure release کرواتی ہے جبکہ پی ایس وی جو ہوتا ہے وہ fully pressure release کروا دیتا ہے یہ اس کی اس طرح کی schematic diagram ہوتی ہے main main جو components ہیں جہاں میں نے highlight کی ہیں نیچے نوزل ہوتی ہے جہاں سے fluid in ہوتا ہے adjusting ring disk ہوتی ہے اس کے بعد guide ہوتی ہے جو move کرواتی ہے up and down یمین body ہے یہ spring ہوتا ہے اسی کے جو force ہوتی ہے اس میں above and below اسی حساب سے کیا ہوتا ہے آپ کا valve operate ہوتا ہے on off ہوتا ہے اس کے علاوہ bottom spring step ہے top spring step ہے spring کے اوپر اور نیچے دونوں سائیڈوں پر step بنا ہوتا ہے end پہ cap ہے اور stem ہے جو آپ کے spring کے ساتھ attach ہوتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم نیکس ویڈیوز کی طرف جائیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب چینل لیکن شکریہ ویڈیو شکریہ ویڈیو سبکرائب